ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین آمین جای اللہ آمین اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا وزدنا علم اللہم انی عوز بکا من علم لا ینفع و من قلب لا یکشع و من نفس لا تشبع و من دعوت اللہ یستجاب لہا اللہم انی اسعالکا علما نافع و رزقا غیبا و عملا متکبلا صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ آج ہم سورة المائدر کی آیت نمبر سیونٹی فور کریں گے پچھلے پروگرام میں ہم نے تمام نبیوں کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ سبانہ تعالی نے ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی تھی ہم نے وہ دیکھی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اولیہ کے بارے میں ہم ہمارے نصریات کیا ہیں اور ہم لوگ جب ایسی کتابیں پڑھتے ہیں پھر ان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اور نبیوں کے بارے میں اللہ سبانہ تعالی نے قرآن میں کیا بیان کیا تھا اور ہم نے یہ اچھے سے دیکھا تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دس چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ ان کی زندگی میں جو دس واقعات ہوئے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا حضرت نوہ علیہ السلام نے کیا کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا تھا اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے وہی آتی تھی اور نبی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جہاں جتنا چاہتے تھے اتنا غائب کا علم دے دیتے تھے لیکن اپنے اون سے وہ سارا غائب نہیں جانتے تھے اسی طرح سے جب ہم لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے تو ہم اپنے مشاہد کے بارے میں ایسی بات بھی نہیں سننا چاہتے ہم کہتے کہ نہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے وہ تو جانتے ہیں کہ میرے کل میں کیا ہوگا میرے آج کیسے ہے اور ان کے بارے میں جو غلوف کرتے تھے تو آج کی آیات میں انشاءاللہ ہم اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لاس ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جو شرک کرے گا اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت حرام کر دی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے تو اس وجہ سے ہم نے اتنی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ وہ کام جس کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی جنت حرام کر دیں اور اس کا ٹھکانہ دوزک کر دیں تو ہم کہیں اللہ نہ کرے کسی ایسی چیز میں تو ملوث نہیں ہو جاتے جیسے ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں تو کبھی شرک نہیں کرتے تمام مسلمان الحمدللہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں شرک ہو جاتے ہیں جب ہم ایسے ہمارا عقیدہ اس معاملے میں ایسا ہو جائے کہ ہم وہ صفات جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں اس کو انسان کے ساتھ ریلیٹ کر دیں تو اس وجہ سے ہم نے بڑے کھول کے اس بات کو دیکھا تھا کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے ہمیں کیا ہمارے گائیڈ ہمیں کرتے ہیں اور کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے دیکھیں ہم نے بات کی نا کہ اللہ نے کہا کہ جو شرک کرے گا وہ تو اس کی تو معافی ہوگی نہیں وہ تو جہنم میں جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اس کا کوئی کوئی بھی اس کے علاوہ اس کا وے نہیں ہے اور یہ کب ہوگا اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے لیکن دیکھئے کہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی اتنے پیار سے کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کتنے رحیم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے دیکھیں آخر میں کہتے ہیں کہ آفا اللہ آخر کیوں نہیں یطوبونا اللہ وہ اللہ سے کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا پھر سے یاد کر لیتے ہیں شروع سے میں آپ کو بتاتی آ رہی تھی آدم علیہ السلام کا جب ہم نے قصہ پڑھا تھا جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے کیریئٹ کیا تھا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور جب انہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو تو کس نے انکار کیا تھا عبلیس نے انکار کیا تھا اور عبلیس کون تھا وہ جنوں میں سے تھا لیکن وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یہ شرق بخشا ہوا تھا کہ وہ جو فرشتے تھے ان میں آتا جاتا تھا ان میں بیٹھتا تھا تو اس میں اس لیے غرور پیدا ہو گیا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں اور آپ دیکھئے کہ یہاں پہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ایک سجدہ سے انکار کیا تھا عبلیس نے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کہا کہ تو مردود ہے تو نکل جائے یہاں سے اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں بھیج دیا اور جنت میں بھیج کے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے پھر سے اسمائش کیا آگئی کہ اللہ نے کہا کہ پوری جنت تمہارے لیے اس ایک درخ کا پھل نہیں کھانا اور وہی ہوا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا اور وہ قصہ میں نے آپ کو پورا پہلے سپارے میں جب ہم پڑھے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا اب کیا ہوا تھا کہ جیسے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو انہوں نے جو جنت کا لباس پہناوا تھا وہ ان کا اتر گیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ان کا سطر کھل گیا اور جیسے ان کا سطر کھلا تو انہوں نے جنت کے جو پتے تھے وہ اپنے اوپر ڈالنے شروع کر دی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ اب تمہارے پاس جو ہدایت آئے گی وہ ہماری طرف سے آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو زمین پہ اتارا تھا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کی تھی کہ ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفوسنا کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ اگر اے اللہ تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام دیکھیں ایک طرف اگر ہمارے ذہن میں یہ کوئسٹن آتا ہے نا کہ ایک طرف تو ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ نے کہا تو مردود ہے نکل جا اور آدم علیہ السلام نے بھی تو حکم نہیں مانا اس نے وہ پھل کھا لیا لیکن the differences کہ جیسے ان سے گناوا انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کر دیا اور اتنا معاف کیا کہ ان کو نبوت کا درجہ دے دیا دیکھیں اب پھر دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ اب بستی پہ عذاب آنے والا ہے کیونکہ بالکل آخر وقت ہو گیا کہ ان کا پیغام نہیں سنا تو ان کو پتہ تھا کہ کل ان پہ عذاب آئے گا لیکن ابھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں تھا اور وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل گئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا پکارا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَا إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ نہیں ہے کوئی معبوض سوائے تیرے اور یا رب العالمین پاک ہے تیرے سبحانہ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بے شک میں ہی ظالمیوں میں سے ہوں اس لیے یہ آیتِ قریمہ جو ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو ضرور پوچھا کریں کیونکہ یہ ہم بہت پڑھتے ہیں ہم میں سے ہر کسی کو یہ ہوتا ہے ہم نے سوہ لاک دفعہ بھی پڑھنے کا سنا ہوا تھا کہ اس طرح سے پڑھتے ہیں لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کیا یونس علیہ السلام نے گناہ ہوگا مشلی کے پیٹ کے اندر کہ میں نمبر ایک نمبر دو نمبر تھی ان کے میں سوہ لاک دفعہ پڑھوں ایکچولی کیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو ایسی بستی کی طرف بھیجا گیا تھا جس میں قرآن میں آتا ہے کہ اراؤنڈ ان کی تعداد میں بھی لاک سوہ لاک تھی تو میبھی لوگوں نے وہاں سے اس کو لے لیا کے سوہ لاک دفعہ پڑھنے لیکن یہاں پہ میرا یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اکثر ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور کیونکہ جلدی سے پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اور دیکھیں مقصد سارا اس کا ترچمہ بدل جاتا ہے کہ بے شک ہے اللہ تو ہی ظالموں میں سے نعوذ باللہ تو اس لیے آپ ایک دوسرے سے ضرور پوچھا کریں اپنا ہے آپ بھی کریکشن کرلیں اگر آپ کو بھی تھوڑا سا شک ہوتا ہے جیسے لیٹلی میں نے یہ کیا کیونکہ ہم کلمہ شریف پڑھ رہے تھے تو اپنے فرینڈز میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا تم کلمہ پڑھ کے مجھے بتاؤ تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ بچپن میں پڑھتے ہیں تو وہ تیزی سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن اکثر میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی ہوتا ہے کہ نہیں ہم ٹھیک پڑھے ہیں کیونکہ ہمیں بچپن سے عادت ہے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم رسول اللہ کو اکثر جلدی سے پڑھتے ہیں تو رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں تو پھر مقصد پورا اس کا میننگ بدل جاتے ہیں تو اس لیے ابھی بات سے بات تھی تو میں نے سوچا کہ آج یہ بھی آپ یوں نو کریکشن تھوڑی سی کر لیتے ہیں اور اب دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گناہوں کی توبہ کرتا ہے نا وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے تو اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ دیکھیں جیسے اب نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں جو ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ چھڑ جاتے ہیں پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ایک عمرے سے دوسرے عمرے کی درمیان اس طرح سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں جتنے ہم چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور اس رمضان میں ہم پوری پرپر یوں نو طریقے سے ہم روزے بھی رکھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کو منع لیتے ہیں تو ہمارے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی ماف کر دیتے ہیں لیکن جو قبیرہ گناہ ہے وہ ہمارے توبہ سے ہی ماف ہوں گے اور توبہ تو اتنی آسان ہے دو رکعت نماز نفل پڑھنے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور شعوری توبہ کرنی ہے کہ یا رب العالمین پہلے مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے یہ گناہ ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ماف کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں کہ قبرستان سے گزرے تو دو قبروں کے پاس رک گئے اور ایک تانی لی اور اس کو توڑا اور دونوں قبروں کے اوپر لگا دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا آپ نے آج سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہ ایک ان میں سے ایسا شخص ہے جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا مطلب پشاپ کرتے وقت طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ غیبت وہ چگل خورتا وہ چگلیاں لگاتا تھا اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان پر عذاب بھیج رہے ہیں اور جو ٹہنی انہوں نے توڑی انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اس کی تصویح کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان پر عذاب کم کریں گے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَيَسْتَقْفِرُونَهُ اور وہ بخشش مانگے اسے وَاللَّهُ اورَلَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اب دیکھئے بخشش کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آخر وہ توبہ کیوں نہیں کرتے استغفار کیوں نہیں کرتے تو حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جو سنا تھا کہ روح زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے صرف دو ہی امان ہیں صرف دو ہی امان ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس میں سے ایک کو تو اٹھا لیا گیا ہے اور دوسرا ابھی بھی موجود ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور وہ امان جو اٹھا لیا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشرقین مکہ دعا مانگتے تھے خانہ کعبہ کے کپڑا پکڑ پکڑ کے اور دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پہ عذاب آجے اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب آجے تو یہ تھا کہ ہم سچے ہیں اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے تم اتنی بات کرتے ہو کہ تم گناہگار ہو رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تو تم پہ عذاب آئے گا وہ عذاب لے ہو جو تم نے لے کے آنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا تھا اس وقت بھی قرآن میں آ گیا تھا کہ جب تک تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس وجہ سے تم پہ عذاب نہیں آئے گا تو یہی بات حضرت علی نے کہا کہ وہ امان جو اٹھا لیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا امان یہ استغفار ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن کی آیت جو ہے وہ میں آپ سے شک کر دیتی ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبُهُمْ اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ان کو عذاب دے وَأَنتَ فِيْهِمْ جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْزِبُهُمْ اور نہیں ہے اللہ عذاب دے گا ان کو وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہاں تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب نہیں آئے گا تو آج دیکھئے کتنی ضرورت ہے ہم استغفار کرنے کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ سونے کے لفظوں سے لکھا جائے اور بلکہ میں یہ کہوں گے کہ آپ اپنے لکھ کے اپنے علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پہ جانے لگو رات کو تو تم یہ پڑھ لیا کرو استغفر اللہ لزیم اللہ لیلہ اللہ هو الحی القیوم وعتوبہ علیہ اور جو انسان یہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کر دے گا اور اگر اس کے گناہ ٹیلے جیسے ریت کے ٹیلے آپ دیکھیں ایک مٹھی میں ریت پکڑے تو کیا گن سکتے ہیں ریت کے دانوں کو ذروں کو گن سکتے ہیں ہم نہیں گن سکتے تو نبی صلی اللہ وسلم نے کہا کہ ٹیلوں کے برابر ریت کے ذرے جتنے بھی ہیں اتنے بھی اگر ان کے گناہ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کر دیں گے اور اگر جتنے دن ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے دن ہے ان کی گنتی کے مطاب برابر بھی اس کے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیں گے اور آپ سوچئے جتنے درخت ہے اس کے جتنے پتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے جتنے درخت ان کے جتنے پتے اتنے بھی اگر ان کے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیں گے سبحان اللہ پھر ہمیں کیا چاہیے سبحان اللہ اب دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سید الاستغفار کے بارے میں میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں کیونکہ ابھی ٹاپک کہاتا ہے تو دل چاہتا ہے پھر اس کے بارے میں جو کچھ بھی پتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شئر کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انت ربی کہ آپ یہ پڑا کرو یہ سید الاستغفار ہے کہ جو شخص صبح کو یہ پڑتا ہے اگر رات ہونے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص رات کو پڑتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور سید الاستغفار کیا ہے کہ اللہم انت ربی اے اللہ تو ہمارا رب ہے لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوائی تیرے انت خلقتنی کہ تُو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں تیری عبادت کرتا ہوں وَأَنَا عَلَىٰ اَحْتِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَاتُ اور میں تجھ سے جو میں نے اہد کیا ہے اور جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر قائم ہوں اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ میں پناہ مانگتے ہوں اس گناہ سے اس شر سے مَا سَنَعْتُ جو میں نے کیا ہے جو گناہ میں نے کیا ہے یا رب العالمین میں اس سے تیری پناہ مانگتی ہوں وَأَبُعُ لَقَ بِنِعْمَاتِكَ اَبُعُ اور میں اقرار کہتی ہوں لَقَ آپ سے بِنِعْمَاتِكَ جو نمتیں آپ نے علیہ مجھ پر کی ہیں میں اس کی اقرار کہتی ہوں وَأَبُعُ بِزَمْ بِي اور میں اس کا بھی اقرار کہتی ہوں یا رب العالمین جو گناہ میں نے کیا ہے فَاغْفِرْ لِيَ اے اللَّهُ مُجھے معاف کر دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا عَنْ کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ وتعالی مالک کی یوم الدین تو آپ ہی ہیں اس دن آپ ہی نے ہمیں معاف کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو شخص اس کو دن کو پڑے گا تو اگر اس کی وفات رات تک ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت الفردوس میں انشاءاللہ ضرور ہمیں بھیج دیں گے اس لئے یہ دعائیں یاد کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نیک عمل کرے اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے کیا فرماتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورة المائدہ اب دیکھئے کہ ہم کر رہے تھے توبہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور استقفار کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو سورة نو کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اتنی خوبصورت یہ آیا ہے استقفار کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ سو میں نہیں کہا اپنی قوم سے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی رب سے استقفار کرو اِنَّهُ قَانَ غُفَّارَ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بڑا رحم کرنے والا ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ کو یاد ہے نا واقع کہ کتنا ان کی قوم تنگ کرتی تھی کہ ان کا نام عبدالشکور تھا ایکچولی اور ان کو وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا تھا تو اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم اللہ سے استقفار کرو بے شک وہ بڑا ماف کرنے والا ہے تے کہ غفارہ کہتے ہیں پھر کوئی سپرلیٹیو ڈگری جو ہوتا ہے نا کہ اللہ تم بڑا ماف کرنے والا ہے يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ کہ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر مِدْرَارَ مُسَلْسَلْ بارش بارش دیکھی کونسی ہوتی ہے رحمت کی بارش یہ ہوتی ہے نا کہ آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم استقفار کرو اللہ سبحانہ وتعالی تم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کر دے گا وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری بھی ام والن تمہارے مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا دیکھئے آج کل کیا ہوتا ہے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم ہو رہی ہے آج کل تو بیسیکلی کرونا کی وجہ سے کاروبار میں جتنی خرابی ہوئی ہے اور جتنے لوگوں اس وقت پریشان ہیں ان کو دیکھیں یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ استقفار کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں نا وعدہ کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ ہے کہ جب تم استقفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ وَيُمْدِدْكُمْ مدد کرے گا تمہاری بھی اموال ان مال کے ساتھ تو یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ایک روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں رکتے ہیں اس زمانے میں کوئی ہوتلز تو ہوتے نہیں تھے کہ یوں کوئی رات ادھر قیام کرتا ہے تو راستے میں اگر رکنا ہوتا تھا تو یوجیلی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں بھی قیام کر لیتے تھے پھر صبح آگلے سفر پہ نکل جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے رکنا ہوتا دیکھا تو بہت رات تھی تو اس شہر میں جہاں پہ میں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں رات یہاں پہ قیام کر لیتا ہوں تو کہتے ہیں میں وہاں پہ جو نگران تھا وہاں کا مسجد کا تو میں نے اس کو کہا کہ میں رات کو یہاں پہ رک جاتا ہوں صبح میں نکل جاؤں گا تو اس نے کہا کیونکہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تو تھا نہیں کسی کو پتا تو تھا نہیں کہ کون کون ہے تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کون ہے تو اس نے کہا نہیں 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 یہاں پہ کوئی رکنا نہیں ہوتا تو لو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں مجھے اس کو بند کرنا ہے مسجد کو تو تم جاؤ یہاں سے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنا سمان لے کے اور اپنی بکس لے کے میں نے سوچا کہ چلو مسجد کے دروازے پر بیٹھوں گا صبح تک بیٹھوں گا جو میں نے پڑھنا ہے میں پڑھ کے صبح میں نکل جاؤں گا تو کہتے ہیں جیسی میں باہر بیٹھا تو ایک نان بھائی جیسے نان لگانے والے ہوتے ہیں جن کے تو نور ہوتے ہیں کہ ایک نان بھائی تھا تو وہ وہاں سے خباز کا تیکلان تو وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا جب ان کو تو انہوں نے کہا Either Mralloon تو انہوں نے کہا کہ تم you know مسافر ہو تو میرے پاس آج ہو میں پوری رات ویسے بھی کام کرنا ہے تو تم وہاں سو جانا صبح تم نکل جانا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اب میں لیٹا ہوا تھا میں نے کیا دیکھا کہ اس نے آٹا نکالا گننے کے لیے اور ساتھ وہ استقفار کرتا جائے استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ بول رہا تھا تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم اتنی استقفار کر رہے ہو تو کیا تم اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے تو اس نے کہا اس شخص نے کہا کہ میں تو ایک غریب ساتھ میں تھا جب سے میں نے یہ استقفار کرنا شروع کیا ہے میں تو بڑا مالدار ہو گیا ہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری ایک عجیب سی بات ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں میری قبول ہو جاتی ہے سوائے ایک دو دن سے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امام ہے جو امام احمد بن حنبل ہے جو بڑے عالم ہیں میرا بڑا دل ہے کہ میں ان سے ملوں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ان سے ملا دینا احمد بن حنبل اتنے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ کہ وہ میں ہی ہوں اور صبح جب میں گھر سے نکلا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ فرشتے مجھے دکیل کے تمہاری طرف لے کے آ رہے ہیں کہ اس طرح سے تھا کہ مجھے زبدستی مجھے جانا ہی ہے تو دیکھیں استقفار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ جو استقفار کرتے ہیں کہ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری بھی اموالن مال کے ساتھ وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ساتھ یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتی ہوں کہ ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے حجاز کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں اور گاڑی میں میں نے ریڈیو آن کیا تو کوئی اسلامک پروگرام تھا اس میں کوئی عالمِ دین تھے وہ بتا رہے تھے استقفار کی یوں نو فضیلت بتا رہے تھے تو انہوں نے یہی والی آیت جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں یہی والی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے تو کہتے ہیں میں نے ایک دم سے سوچا کہ میں تو یہ بھول چکا ہوا تھا انسان کو یاد نہیں رہتا نا کہ اللہ کا جب وعدہ ہے کہ اللہ بیٹے دے گا استقفار سے تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کو واپس مڑا اور میں گھر گیا اور میں اور بیری بیوی نے اس دن سے استقفار کو اپنا کلام بنا لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد کہتے ہیں میں واپس اس ڈاکٹر کے پاس اس کو ملنے کے لیے گیا میں نے ان کو جا کے کہا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنمنٹ تھی میں آپ کو ملنے نہیں آیا تھا ان کے جاننے والے تھے ڈاکٹر نا ان کو پتا تھا اصل میں جا رہے تھے راستے میں کیونکہ ان کے اولاد نہیں تھی کسی نے ان کو یہ بتایا تھا کہ فلاہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ اس کو اللہ سوالہ تعالیٰ نے اس میں شفاہ بھی رکھی ہے وہ ایسی دعائی دیتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے تو تم جا کے اس کے پاس علاج کروالو تمہیں اللہ سوالہ تعالیٰ اولاد نوازیں گے تو کہتے پھر دوبارہ میں اس کے پاس جب گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنمنٹ تھی میں اس سے نہیں آیا تھا آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہوں کہ اللہ سوالہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کر دیے بیٹا عطا کیا مجھے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے اور میں آپ کو یہی بتانے آئے ہوں کہ میں نے اللہ کی دعائی استعمال کی ہے اور وہ دعائی کیا تھی استقفار استقفار کرنا شروع کر دیا اللہ سوالہ تعالیٰ کے آگے تو دیکھئے پھر آگے اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا جناتن باغات بنا دے گا آپ دیکھئے کہ ہمارا یوں نو اسلام تو سب کے لیے ہے نا آپ دیکھئے کہ وہ لوگ جو بچارے غریب ہیں جھومپڑیوں میں رہتے ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہمارا ویسے بھی رونا یہ ہوتا ہے عمران خان نے تو ویسے اتنی مہنگائی کر دیا کہ عام بندہ بھی پھل نہیں کہا سکتا ہم غریبوں کی کیا بات کریں تو عام بندہ بھی جب پھل لینے جاتا ہے تو یوں تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا مہنگا پھل ہو گیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ ایک پھل نہیں اتنا ایک کلو نہیں میں تمہیں باغات اتا کر دوں گا اور اس کے علاوہ کیا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے نہریں جھاری کر دے گا اللہ وَقْبَرْ دیکھیئے مکہ کے لوگوں کے لیے اس وقت پانی کی اتنی قلت ہوتی تھی یہ بڑی بات ہوتی تھی جن کے باغات ہوتے تھے باغات بیسیکلی بڑی امیر لوگ جیسے ہیں اس کی بات ہوتی ہے یا پھر عزت کی اور مال و عزت کی جیسے بات ہوتی ہے کہ ان کے باغات ہیں اور ان کی نہریں حضرت عثمان کا یاد ہے انہوں نے کواں خرید کے مسلمانوں کو دے دیا تھا کیونکہ بڑی مشکل تھی پانی نہیں ملتا تھا اور پانی خریدنا پڑتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نہریں جاری کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم تم پر ناصل کر دیں گے مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں دیکھیں حیرت سے اللہ سبحانہ وتعالی جیسے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں لا ترجونہ کہ نہیں تم رجوع کرتے اللہ ہی اللہ کی طرف وقع رہا کہ کیا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت پر یقین نہیں ہے کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی کوئی تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نہیں کر سکتا تم استغفار کرو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں سب کچھ ہتا کر دیں گے کتنی خوبصورت بات ہے اب آپ بھی کوشش کیجئے میں بھی کوشش کروں گے انشاءاللہ کہ ضرور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے تو ہمارے لئے کتنا ضروری ہوگا کسی بھی چیز کے لئے اگر بچے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اولاد کی نعمت دے آپ ہمارے لئے دعا کریں کاروبار میں آج کل بڑی مشکل ہو رہی ہے آپ ہمارے لئے دعا کریں بچی کا رشتہ نہیں آ رہا آپ دعا کریں اس کے لئے آپ دیکھیں یہ ایک چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری چیزیں بتا دی استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو اللہ سبانہ وتعالی ساری نعمتیں آپ کے اوپر نازل کر دیں گے آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے اور آگے دیکھیں اللہ سبانہ وتعالی کہتے ہیں مل مسیح آیت نمبر سیوٹی فائیو اسورت البائدہ مل مسیح ابن مریم اب دیکھیں جہاں پہ بھی مسیح ابن مریم کا نام آتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کیونکہ مسیح علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ ان کے باپ نہیں تھے تو اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم اللہ مگر رسول مگر ایک رسول ہیں قد خلط من قبلہی البتہ گزر چکے ان سے قبر رسول کئی رسول گزر چکے و امہو اور ان کی ماں صدیقہ اور ان کی ماں تو ایک سچی تھی اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہی خدا ہیں اور بعض کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس شرک کے نفی کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک رسول ہیں اور اس سے پہلے پہ تو رسول گزرے ہیں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ ہے کیوں لگتا ہے ایسے کیوں کہ ان کے موٹسوں کی وجہ سے لگتا تھا کہ وہ زندوں کو مردہ وہ مرتوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو کہ تم نے کیا کھایا و ہے اور یہ بھی کر دیتے تھے کہ جیسے کوڑی کے مریض ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے جو دیکھتے نہیں تھے ان کو بینہ کر دیتے تھے تو وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ تم ان کو بنا دے کیونکہ وہ تمہارا رب ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو اتنے رسول گزرے حضرت موسیٰ کے کیا کم واقعات تھے کیا کم موجزات تھے ان کے ساتھ وہ کیا کیا کس طرح سے انہوں نے دریاق دو حصے میں کر دیا کیسے من و سلوہ اترتا تھا کیسے انہوں نے بارہ چشمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکال دیا تھے تو سارے موجزے تو ان کے پاس بھی تھے اس سے پہلے دیکھو کہ کیا کیا موجزے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو حضرت یو نو ایوب علیہ السلام کو دیکھو ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی موجزے دیا تھے اب اسی آیت کو دیکھئے کہ ہم اپنے اوپر لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک رسول ہی تو ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہتے ہیں وہ کانا اور تھے وہ کلانی وہ دونوں کھایا کرتے تھے قوام کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں وہ تو محتاج تھے کھانے کے کھانے کے محتاج اس لیے کہ دیکھیں جب انسان تو پھر ساری چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے زمین کا محتاج جس میں بیج بویا جاتا ہے وہ بیج کا محتاج پھر وہ فصل اکتی ہے وہ فصل کا محتاج وہ کسان کا محتاج پھر وہ جب بیج اکتے وہ سارے فصل تیار ہوتی ہے گندم بنتی ہے تو پھر وہ آٹا بنتا ہے تو پھر وہ کھایا جاتا ہے جب وہ کھاتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا محتاج اگر بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان کام بھی نہیں سہی طرح سے کر سکتا اور جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ طاقت بنتی ہے وہ اس کا محتاج اور پھر وہ جو فضلہ بن کے بعد نکل آتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے تو محتاجی ہی محتاجی ہے اور جو انسان محتاج ہوگا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی اگزیمپل دی کہ وہ کھاتے تھے دونوں کھانا انظر دیکھئے کئی فا کس طرح نبیینو ہم واضح کرتے ہیں لہم ان کے لئے آیات اپنی نشہ آیات کو ثم منظرو پھر دیکھئے اَنَّا يُؤْفَقُونَ کہ تم کہاں پھرے جا رہے ہو کہ وہ ایک انسان تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنا رسول اپنا پیغام دینے کے لئے بنا کے بھیجا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ان پر وحی آتی تھی اللہ کا پیغام دیتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے شرک نہ کرو ان کو اللہ کے مقابلے پر نہیں لے کے آو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بار بار یہ کہا نا آگے دیکھئے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں آیت نمبر سیمنٹی سکس میں کل کہہ دیجئے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے اَتَعْبُدُونَ کیا تم عبادت کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کے سوا مَا لَا يَمْلِكُ جو نہیں اختیار رکھتے لَا كُمْ تمہارے لیے دُورًا وَلَا نَفَع کہ نہ وہ تمہارے لیے نقصان کیا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نفع دے سکتے ہیں یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور حضرت مریہ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اب یہ آیت کو آپ دیکھئے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے شرک کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جڑھی کاٹ دی کہ یہ اگر اتنے اللہ کے نبی اور رسول بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ کسی کے نفع نقصان کا باعث نہیں بن سکتے تو آپ دیکھئے ہم اپنے مشاہد کے ساتھ ہم اولیاء اپنے کے ساتھ ہم کس طرح کی باتیں ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہو جاتا ہے جو زندہ ہیں ہم تو ان سے بھی اتنا ڈرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ایسے کیا تو پھر ایسے ہو جائے گا اگر تم نے یہ کیا تو ہم تو غائب جانتے ہیں تو تمہارے کل کو یہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا تو تمہاری بچوں کے ساتھ ایسے ہو جائے گا کس طرح سے ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی نقصان اور کوئی نفع کے تمہارے وہ مالک نہیں ہیں کہ سننے والا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ تمہیں نہیں سن سکتے ہیں العلیم اور وہی تمہارے دلوں کا حال جانتے ہیں دیکھئے کہ حضرت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ دیکھیں بلکل وہی بات نہیں آپ کو سمجھا رہی نا کہ دیکھو اللہ وہی بات کرے کہ کوئی نبی کوئی رسول کوئی انسان جو ہے وہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے اس کا مالک اللہ کی ذات ہے کیونکہ اللہ ہی دلوں کے حال سنتا ہے اللہ ہی تمہاری دعائیں سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کیا بہتر ہے کیا ٹھیک نہیں ہے تم شرک نہ کرو نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں تو آئیے لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے کیا فرماتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں سورة المائدہ آیت نمبر سیونٹی سیون اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لا تغلو مت غلوف کرو فی دینکم اپنے دین میں غلوف نہ کرو کیا غلوف کرتے تھے کہ جو جس کی جگہ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دو اسے بڑھاؤ نہیں نہ ہی ان کی عزت میں بڑھاؤ اور نہ ہی ان کی نفرت میں بڑھاؤ کیونکہ کیا کرتے تھے یہ کہ جو ان کو بات ٹھیک نہیں لگتی تھی تو وہ نبیوں کا قتل کر دیتے تھے وہ اولیاء کا قتل کر دیتے تھے اور جب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کو اللہ بنا دیا انہوں نے اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہتے ہیں کہ مت اپنے دین میں غلوف کرو غیر الحق بغیر حق کے وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ تم پیروی کرو احواء قومن خواہشات کی ایک قوم کی اب یہاں پہ ذرا انڈرلائن کر دیجئے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ نہ پیروی کرو ایسی قوم کی کس قوم کی اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس قوم کی قدلو جو گمراہ ہو گئے ٹھیک ہے اب غویر سے سنیں کہ اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس قوم کی پیروی مت کرو جو گمراہ ہو گئے من قبلو اس سے پہلے وَعَدَلُوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیراً بہت سے لوگوں کو وَعَدَلُوا اور وہ بھٹگے انسواج سبیل سیدھے راستے سے بھٹگے اب آپ نے غویر سے سن لیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ مت پیروی کرو ایسے لوگوں کی جو اپنے راستے بھٹگ گئے ہیں تو اب ہم جو پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذینہ انمت علیہم کہ اللہ ہمیں راہ دکھا ان لوگوں کی ہدایت دے ہمیں جن پر تُو نے انعام کیا اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ غیر المغضوبی علیہم اللہ دعالی نامی کہ یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جس پر آپ کا غضب ہوا اور جو راستے سے گمراہ ہو گئے واللہ دعالین پڑھتے ہیں نا ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتے ہیں اور وہ کون گمراہ ہوئے ہیں اہل کتاب کی بات ہے نا جو یہود و نصارہ کی بات ہے کہ یہ اپنی راستے سے گمراہ ہو گئے تھے یا اللہ ہمیں ویسا نہ کرنا اور جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ تو کہتے ہی ہمیں پھر ہم کس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا غور کیجئے گا کہ ہمیں کس کی چیزیں اچھی لگتی ہیں کن کے تہوار اچھے لگتے ہیں کن کی کرسمس اچھی لگتی ہے کس کے ہم کو باقی سارے دن ذرا غور کیجئے گا کہ ہم جب بیلنٹائن ڈیو مناتے ہیں ہم سارا کچھ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا یہ دین کی بات تو نہیں ہے نا یہ تو کلچر کی بات ہے لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی پیروی کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ویسے نہ ہو جانا ہمیں فیشن کس کا پسند ہے ہمیں کس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں ہمیں کن چیزوں کو ہمیں اہمیت دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمیں زبان کس کی پسند ہمیں کپڑے کس کے پسند ہمیں فیشن کس کا پسند ہمیں ہر چیز کس کی پسند ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہدایت دے بھی دے ہمیں پھر ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم ان لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دے جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں مسئیبت آ جاتے ہیں کہ جو میری بیٹی نے تو ہجاب لے لی اب اس کی شادی کیسے ہوگی اب بیٹے نے تو شلوار انچی کر کے مسجد میں جانا شروع کر دیا یہ تو فنیٹک ہو گیا یہ تو ایسی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا دعا کہتے وقت سوچے تو صحیح کہ ہم مانگتے کیا ہیں کہ آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس لیے صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ روز مرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ سوچ کے مانگیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں والا دعا لین جب کہتے ہیں تو پھر انہی کی پیروی کرنے میں انہی راہ پہ چلانے کے لیے ہم اتنی اتنی کوششیں کرتے ہیں آپ اپنی دوڑ دوب تو دیکھئے کہ ہم کی دعا اللہ ما شاءاللہ میں بار بار آپ کو یہ بات اس لیے کہتے ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہر کوئی نہیں ہے دنیا میں اس لیے تو ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے کہ بہت سے نیک لوگ ابھی بھی ہیں جو اس سے ایسے کام کریں لیکن زیادہ تر لوگ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی بات کرتے ہیں اہلِ کتاب کی بھی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی بات کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم میں سے بھی ایسے ہوں کہ جو ہم زیادہ تر لوگ اللہ کی راہ میں چلنے والے ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چھوٹے کم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ان کو بھی معاف کریں گے اور آگے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث پڑھیں گے کہ جیسے روئی فنا ہو جاتی ہے ایسی حدیث پڑھ کے کہ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لُوِنَ اللَّهِ زِيْنَا لَعْنَتْ کیے گئے اللَّهِ زِيْنَا وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا کیا کفر کیا تھا کتاب تو ان کے پاس بھی تھی نا رسول ان کے پاس بھی تھے اب اہلِ کتاب کو دیکھیں جو اہلِ کتاب میں سے یہود و نصارہ کی بات ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اب دیکھیں کہ اب تو کوئی کتاب نہیں آئے گی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آج ہم نے اس سے کیا سبق لینا ہے تو آج ہم اچھے سے سمجھیں کہ ہم تو کئی ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا کیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ لانت کی گئے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے کفر کیا کس نے یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں شرک کیا تھا علا لسان دعوود دعوود علیہ السلام کی زبان سے وعیس ابن مریمہ وعیس ابنی مریمہ اور عیسی ابن مریم ذالکہ یہ بما اس وجہ سے تھا کیوں لانت کی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وقانو یا تادون اور وہ تھے بہت حد سے نکلنے والے اب دیکھئے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ اس آیہ کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ لانت کی گئی ان پہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے شرک کیا تھا اور ان کے نبیوں کی لانت ان پہ آئی تھی تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان میں ہر زبان میں ان پہ لانت کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ تورا میں لانت کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ لانت کی گئی دعود علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ زبور میں لانت کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن میں ان پہ لانت کی گئی اللہ اکبر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے منع کرتا جب کوئی کسی کو اب دیکھئے غور کیجئے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اس کو منہ کرتا پر دوسرے دن جب وہ اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو پھر وہ اس کو منہ نہ کرتا اس کے ساتھ ملجل کا رہتا اور کھاتا پیتا اب ذرا غور کیجئے اس بات کو اور اپنے اوپر رکھ کے دیکھئے کہ جب ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمارا روئیہ کیا ہوتا ہے ہم کیسے سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں آگے آگے وہ بھی آیت آئے گی کہ جیسے ہم نے مہندی پہ جانا ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ مکس گیترنگ ہے مکس ڈانس ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کھلے آمنہ فرمانی ہو رہی ہے یا ایسی محفل جہاں پہ شراب کھلی ہوتی ہے ایسی جگہ کھانے پہ جا رہے ہیں یا مہندیوں پہ آج کل تو میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا نا کہ ایون شادیوں پہ اوپن ٹرنکس ہونا شروع ہو گئے تو ایسی جگہوں پہ جانے سے یا اپنے دوستوں کو جاتے تو ادھر یہ نا جو جاننے والے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اب یہ ہوا اور سے سنیے کہ اور وہ دوسرے دن جب وہ ایسا گناہ کرتے اس کو دیکھتے تو اس کو منع نہ کرتے اس کے ساتھ ملجل کر رہتے اور کھاتے پیتے منس کے کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہم نے تو منع کر دیا نا ایک دفعہ وہ کھاتے پیتے ہیں یا ان کے ساتھ جا کے کھانے پہ ہم تو گئے ہیں ہم تھوڑے خود کوئی غلط کر رہے ہیں مہندیوں پہ تو وہاں ڈانس ہو رہا تھا میں تو کھانا کھا کے تو چپ کر کے سائیڈ پہ بیٹھ کی تھی ہوتا ہے نا تو آپ دیکھئے کہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اس طرح کیا تو کیا ہوا تو اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دی کہ وہ بھی اسی طرح کے گناہ کرنے کو اوکے سمجھنا شروع ہو گئے اور ان کے نبی حضرت دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ریمائن کرا دوں جو ہر دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایزا مسلمان ہم لوگوں پہ اللہ سبانہ اللہ کی طرح سے کیا ہماری ڈیوٹی ہے کہ اور اب اسی آیہ کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا کس کو کہا تھا صحابہ کو کہا تھا اور اس کے بعد ہمیں کہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو ہم ہی ہیں تمام مسلمان امت کو کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا اور ضرور برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لینا اور اس کے حق پر عمل کرنے پر اس کو حق پر اس کو نیکی کی طرف عمل کرنے پر مجبور کر دینا ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لانت کرے گا جس طرح لانت کی گئی تم سے پہلے لوگوں پر اللہ اکبر اب غور تو کیجئے ہم پتے جب ہمیں ہماری زندگی میں شعوری قرآن کھلتا ہے نا پھر ہمیں اسی لئے ڈر لگتا ہے ہم سوچتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہم کنوینینٹلی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم تو نہیں کر رہے نا اب میں نے کہا تھا اس کو ایک دفعہ تو سمجھا دیا بات ہو بات ہمیں میں نے سمجھا دیا تھا لیکن دیکھئے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لینا اور اس کو حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی کر دے گا جیسے وہ لوگ ہیں اور جس طرح سے ان پہ لانت بھیجی گئی تھی ان کے نبیوں سے کہ زبان سے اسی طرح سے تم پہ بھی لانت بھیجی جائے گی اور ابھی میں نے مہندیوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا یہ ایسے فنکشن کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے تھے ہم تو کونے میں بیٹھ کے تھے جا کے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری کا یہ حدیث میں ان کی سے روایت کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا تو انہوں نے جب وہ گئے تھے تو کیوں انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا کہ ایک ولیمے کی دعوت تھی ان کو تو ولیمے پر بلایا گانے کی آواز سنی تو واپس پلٹ آئی تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس آگئے آپ تو گئے نہیں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی جماعت میں اضافہ کیا منز کے اگر وہاں پہ گئے تھے بلایا تھا تو جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جتنوں بلایا ہوتا ہے تو اضافہ ہوتا ہے میں تب ان کی رونک میں اضافہ کیا دعوان جا کے بیٹھ گئے اضافہ کیا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا اور جو کسی کے عمل سے راضی ہوا تو اس کو اسی عمل کرنے والوں کی طرح کی سزا ملے گی اللہ اکبر اب دیکھئے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کچھ نہیں کرے آپ ذرا ایک ایک ایگزیمپل لیجئے اگر فر ایگزیمپل ہمیں کوئی دعوت آتی ہے ہمیں پتا ہے کہ اس دعوت میں اگر گئے وہاں پہ تو شراب بھی اوپن ہے اگر نہیں ہے تو دانس ایسے ہیں جو لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے کر رہے ہیں اور ایسے گانے جو سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے تو ایسی محفل میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اگر فر ایگزیمپل انویٹیشن آتا ہے سو لوگوں کے انویٹیشن ہے دیکھیں ہم کیسے دعویٰ کریں گے نا تو اگر فر ایگزیمپل آدھے لوگ بھی اس کو منع کر دیں کہ میں ایسی جگہ پہ نہیں آتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا اثر آپ بلیو کریں کہ اثر ہوگا اگر کوئی ایسی پارٹی تھرو کرتا ہے اور آپ اگر نہیں جاتے اسے پارٹی پہ لوگوں کو بلایا ہے کھانا بلایا ہے کام کرنے والے نوکر بلایا ہے بیرے وہاں پہ چل رہے ہیں اور دیکھیں تو اگر سو لوگوں میں سے ساٹھ لوگ نہیں آئے اس کو تکلیف ہوگی ایک دفعہ کرے گی دو دفعہ کرے گی دیکھیں ہم ڈر جاتے ہیں ہمیں حمت نہیں ہوتے اتنی حمت نہیں ہوتی ہے مجھے خود پتا ہے کہ میں جب گزری تھی اس طرح سے تو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن واللہ ہی اگر آپ حکمت سے کام لینا اب پہلے سے ضروری نہیں کہ آپ اس وقت کہیں اب پہلے سے اگر یہ کہنا شروع کر دینا کہ ایسی پارٹیز میں میں نہیں جاتی ہوں تو بلانے والا سو مرتبہ سوچے گا آپ کو بلانے سے پہلے اور اگر ایسا ہوتا ہے واللہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کو کسی نے آگ پہ بٹھا دیا ہے اپنی لفونز کی پارٹی اگر آپ ایسے ہوتا ہے فیملی میں شادیاں ہوتے ہیں مہندی ہوتے ہیں آج کل تو شادیوں کا بھی عجیب سسٹم ہو گیا کہ وہ مہندیوں کو کرنے کے لیے وہ ڈانس کا اتنا شوق ہے کہ وہ کرنے کے لیے انہوں نے شادی کا فنکشن ختم کر دیا کہ پیسے اتنے لگتے ہیں تو وہ شینڈی کر دیتے ہیں تاکہ مہندی پہ ناش ناش کے اسی طرح سے دولن کو رخصت کر دیں اور this is very common میں کوئی تارنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں بری بات مطبع بری سان آپ کو ایسے والی ساؤنڈ میں نہیں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں ہمیں خود سب سمجھ آتی ہیں میں words اس لیے use کرتی ہوں کہ these are the words جو ہماری اپنی زندگیوں میں آج کل چلتے ہیں اب وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ confused ہو جاتے ہیں کہ اوہ میں اب کیا کروں اب یہاں پہ میں کیا کروں دیکھئے حدیث ہمارے سامنے ہیں تو ہم اس کے توورڈ کام کرنا شروع کر دیں جانا تو ہم نے اپنی اپنی قبروں میں ہے ہمارے ساتھ نہ ہمارے بچوں نے جانا ہے نہ ہمارے lovers نے جانا ہے نہ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا وہاں پہ منکر نکیر کو ہم نے اپنا حساب خود دینا ہے اپنے جواب خود دینا ہے وہی قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا استغفر اللہ استغفار کہتے ہوئے بھی دل کامتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت کر دے اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالی ہم پہ اپنی قروروں رحمتیں کرے اور جو کچھ بھی اگر ایسی چیز ہے جو ہم جس سے گھبرا جاتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں ہم لوگوں کی باتوں سے ان کی لانتان سے ڈرتے ہیں ان کی تانیں دینے سے ڈر جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمتیں عطا کرے اور ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالی رحم ڈال دے کہ ہمیں وہ اتنا نہ ڈرائے اور ہم پہ اتنی لانتان نہ کرے تک کہ ہم اللہ کے راستے پہ بھاگنے والے بن جائے اور اب انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں نیکس ٹائم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا سمجھاتے ہیں سبحانہ ربکا رب العزتی اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ